ہم لوگوں کے درمیان ایک بات اور پھیلتی ہے کہ رمضان کا مہینہ پہلا دس دن رحمت کا بیچ والا دس دن گناہوں سے معافی کا اور آخری کا دس دن جہنم سے آزادی کا ہے بہت مشہور ہے ہمارے یہ ایک چیز اور بھی مشہور ہے وہ کیا اس مہینے میں اس مہینے میں سنت کا سواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا سواب ستر فرض کے برابر ہے کی نہیں اور مشہور ہے مولانا صاحب خطیب صاحب مولی صاحب پھر اخبار صاحب بھی بولتے رہتے ہیں پہلا دس دن چل رہا ہے رحمت کا مشکات شریف کی حدیث ایک کتاب اس سو میں حدیث نمبر انیس سو پائیں سٹھ اللہ معلومانی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث نمبر ایٹ سے ون ون میں منکر یہ صحیح روایت نہیں ہے کیوں اب ہم اس کو غور کرتے ہیں ہر نیکی وہ بولتے ہیں اگر ہم فرض کریں گے تو ستر ملے گا ستر چاہیے یا سات سو چاہیے ستر چاہیے یا سات سو چاہیے تو آپ بولیے گا سات سو میں بولوں گا سات سو بھی نہیں چاہیے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں وہ ہمارے دیمان میں جو ہے نیکی ستر اس لیے رمضان میں بہت سارے لوگ نیکی بہت کرتے جیسے روزہ رکھ لیا تو ستر اس لیے کچھ لوگ زکاة بھی دیتے تو وہ لے ستر زکاة کا سوا ملے گا عمرہ کرنے جاتے ستر عمرے کا سوا ملے گا ایک سنت پڑھ دیتا ہے بھر بھائیو اگر ہم اور آپ ستر کے چکر میں ہیں تو ہم اور آپ گھاٹے میں ہیں سن لیے سعی مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1151 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یزعف الحسنہ تو اشرام صالحہ الہ سب میاک زعف قال اللہ عز وجل اللہ صوف انہو لیوانا اجزیبی آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھ رہا ہے دس گناہ سے سات سو گناہ تک جاتا ہے تو ستر چاہیے یا سات سو چاہیے ایک نقطہ لگانا ہے تو آپ یہ حدیث کہتی ہے کہ سات سو سوام بلہ ہے لیکن آگے اللہ نے فرمایا یہ حدیث سے کسی ہے روزہ میرے لئے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزے کے لئے کوئی ترازو نہیں ہے تو نہ ستر نہ سات سو بلکہ بے حساب تو ہم کو بے حساب چاہیے یا ستر چاہیے یا سات سو چاہیے بولیے ستر بھی نہیں چاہیے سات سو بھی نہیں چاہیے بلکہ بے حساب چاہیے اور روزے کے لئے کوئی ترازو نہیں ہے روزے کو تولنے کے لئے کوئی ترازو نہیں ہے جس طرح سور کو تولنے کے لئے کوئی ترازو نہیں ہے روزے کو بھی تولنے کے لئے کوئی ترازو نہیں ہے اور جب ترازو ہے ہی نہیں تو کتنا ملے گا کوئی دیر جان سکتا جب ترازو ہے ہی نہیں تو کتنا ملے گا کوئی جان سکتا تو جب ہم اور آپ ایسا سوچیں گے تب ہی تو تیاری کریں گے اس لئے میرے بھائیو یہ سوچنا بہت ضروری تب ہی تو تیاری کریں گے